موسیقی حضرت رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ حم مخدومہ پردہ نشہین سختہ عشق و اشتیاق شیفتہ قرب و اختراق تھی آپ رحمت اللہ علیہ شب و روز عبادت میں رہتی تھی ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ کو حج کا شوق ہوا ایک گدہ جو آپ کے پاس تھا بہت کمزور اور لاغر تھا اس پر اسباب لاد کر چلیں راستے میں گدہ مر گیا دوسرے ہمراہیوں نے آپ رحمت اللہ علیہ سے کہا ہم آپ کا سباب لے چلیں گے آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا تم سب جاؤ میں تم لوگوں کے بھروسے پر نہیں آئی ہوں کافلہ چلا گیا آپ رحمت اللہ علیہ تنہا رہ گئیں آپ رحمت اللہ علیہ نے درگاہِ الہی میں عرض کی کہ اے ساری کائنات کے بادشاہِ عالم کیا ایک غریب عورت کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا ہے کہ تُو نے پہلے مجھے اپنے گھر کی طرح بلایا پھر راستے میں میرے گدے کو مار ڈالا اور تنہا بیابان میں سرا سیمہ کر دیا آپ رحمت اللہ علیہ کی مناجات ختم نہ ہوئی تھی کہ گدہ زندہ ہو گیا آپ رحمت اللہ علیہ نے پھر اس پر اسباب لادا اور مکہ معظمہ کو چلیں حضرت رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ جب مکہ معظمہ کے قریب پہنچیں تو چند دن بیابان میں قیام پذیر ہوئیں اور مناجات کی کہ میرا دل رنجیدہ ہے اور یہ خیال مجھے درپیش ہے کہ میں کہاں جاتی ہوں میری بنیاد ایک مشتے خاک ہے اور خانہِ کعبہ پتھر کا بنا ہوا مستحکم مکان ہے میری غرض ہے کہ تُو مل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا اے رابعہ کیا تُو چاہتی ہے کہ تمام عالم تہو بالا ہو اور سب کا خون تیرے نامہ اعمال میں لکھا جائے کیا تُو نے نہیں سنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی آرزو کی ہم نے اپنی تجلی کو ہی طور پر ڈالی جس کا اثر یہ ہوا کہ تمام پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ ایک پہاڑ پر گئیں تمام شکاری جانور آپ رحمت اللہ علیہ کے ارد گرد جمع ہو کر آپ رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھنے لگے حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھی وہاں پہنچ گئے سب جانور ان کو دیکھ کر بھاگ گئے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے آپ رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ جانور مجھے دیکھ کر کیوں بھاگ گئے اور تمہارے پاس کیوں کھڑے رہے آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم نے آج کیا کھایا ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا میں نے گوشت روٹی کھائی ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جب تم نے ان کے بھائیوں کا گوشت کھایا ہے تو وہ تم سے کیوں نہ بھاگیں ایک دفعہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے آپ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ تم نے یہ مرتبہ کیوں کر پایا آپ نے جواب دیا میں نے کل مجودات کو اللہ کی یاد میں گم کر دیا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا تم نے اللہ کو کیوں کر جانا آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے بے چونچ رہاں اللہ کو پہچانا ایک بار لوگوں نے آپ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا آپ کہاں سے آئی ہیں اور کہاں جائیں گی آپ نے جواب دیا اس جہان سے آئی ہوں اور اسی جہان میں جاؤں گی لوگوں نے پوچھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ اس جہان میں کیا کرتی ہیں فرمایا افسوس لوگوں نے سبب پوچھا جواب دیا اس لیے افسوس کرتی ہوں کہ مجھے رزق اس جہان سے ملتا ہے اور میں کام اس جہان کے کرتی ہوں لوگوں نے آپ رحمت اللہ علیہ سے محبت کی قیفیت دریافت کی آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا محبت عزل سے آئی اور عبد سے ہو کر گزری محبت نے تمام عالم میں کسی اور کو ایسا نہ پایا کہ اس کا ایک گھونٹ پیتا آخر کار محبت واصلے الاللہ ہوئی اور وہاں سے رشاد ہوا اللہ ان کو دوست رکھتا ہے اور وہ اللہ کو دوست رکھتے ہیں لوگوں نے آپ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ جس اللہ کی عبادت کرتی ہیں اس کو دیکھتی بھی ہیں یا نہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میں اس کو نہ دیکھتی تو اس کی عبادت کیوں کرتی حضرت رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہہ ہمیشہ رویا کرتی تھی لوگوں نے رونے کا سبب دریافت کیا فرمایا کہ میں اس کی جدائی سے ڈرتی ہوں اس لیے کہ اس کی خوگر ہو گئی ہوں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت ندا آئے تو ہماری درگاہ کے لائک نہیں لوگوں نے پوچھا کہ جب گنہگار توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں حضرت رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہہ نے فرمایا کہ جب تک اللہ توبہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا کوئی گنہگار توبہ نہیں کر سکتا اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کرنے کی توفیق دی تو توبہ بھی قبول کرتا ہے پھر فرمایا عزا سے اللہ کی راہ نہیں ملتی جب تک انسان کا دل بیدار نہ ہو اور جب دل بیدار ہو گیا تو دوستی عزا کی ضرورت باقی نہیں رہتی یعنی بیدار دل وہ ہے جو حق میں گم ہو جائے اور مدد عزا کی اس کی ضرورت نہ ہو اور یہی درجہ فنافی اللہ کا ہے راوی تحریر عرض گزار ہے کہ دل کو بیدار کرنے کے لیے اللہ کا ذکر اتنی قسرت سے کر کہ اللہ تیرے سامنے آ جائے پس یہی وہ مقام ہے کہ قیامت کے روز اللہ کا ذکر کرنے والے ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے اللہ پاک ہر مسلمان کو ہر وقت اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حضرت رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہہ نے فرمایا صرف زبان سے استغفار کرنا جھوٹوں کا کام ہے اگر خود بینی کے ساتھ ہم توبہ کریں تو دوسری توبہ کی محتاجگی باقی رہ جاتی ہے اور فرمایا کہ سمرہ مرفت اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور فرمایا کہ پہچان عارف کی یہ ہے کہ اللہ سے پاک صاف دل طلب کرے اور جب اللہ اس کو دل دے تو اسے فوراً اللہ کے سفرد کر دے تاکہ اس کے قبضے میں حفاظت سے رہے اور اس کے پردے میں تمام لوگوں سے پشیدہ رہے حضرت صالح عامری رحمت اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جو کوئی کسی کے دروازے کو کھٹ کھٹاتا ہے کبھی نہ کبھی دروازہ اس پر کشادہ ہو ہی جاتا ہے ایک بار حضرت رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہہ بھی وہیں مجود تھی یہ سن کر فرمانے لگیں یہ کب تک کہو گے کہ کھلے گا پہلے یہ تو بتاؤ کہ بند کب ہے جو آئندہ کھلے گا یہ سن کر حضرت صالح عامری رحمت اللہ علیہ نے آپ کی دانائی کی تعریف کی اور اپنی نادانی پر افسوس کیا ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہہ نے ایک شخص کو ہائی غم ہائی غم کہتے دیکھا آپ رحمت اللہ علیہہ نے فرمایا ہائی غم ہائی غم نہ کہہ بلکہ ہائی بے غمی ہائی بے غمی پکار کیونکہ غم کا خاصہ ہے کہ جس کے پاس یہ ہوتا ہے اس سے سانس تک تو لی نہیں جاتی بات کرنا تو عمر محال ہے ایک مرتبہ ایک شخص کو آپ رحمت اللہ علیہہ نے سر پر پٹی باندھے دیکھا اس سے پوچھا کہ پٹی تو نے کیوں باندھ رکھی ہے اس نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے آپ رحمت اللہ علیہہ نے پوچھا تیری عمر کیا ہوگی اس نے کہا تیس برس کا ہوں آپ رحمت اللہ علیہہ نے پوچھا کہ اتنے زمانے تک تو بیمار رہا یا تندرست اس نے کہا تندرست رہا آپ رحمت اللہ علیہہ نے فرمایا افسوس ہے تیس برس تک تو تندرست رہا اور اس کے شکریہ میں کبھی تو نے پٹی نہ باندھی اور ایک دن بیماری میں شکایت کی پٹی باندھے ہوئے ہیں حضرت رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہہ گوشہ نشین تھی اور بہار کی فصل تھی آپ رحمت اللہ علیہہ کی خادمہ نے کہا ذرا باہر تشریف لاکر سانے کی سنت ملاحظہ فرمائیے کہ اس نے کیا کیا سنائی کی ہے آپ رحمت اللہ علیہہ نے فرمایا کہ تو بھی گوشہ نشینی اختیار کر تاکہ خود سانے تجھے دکھائی دے میرا کام سانے کا دیکھنا ہے میں سنت دیکھ کر کیا کروں گی ایک بار آپ رحمت اللہ علیہہ نے ساتھ شبانہ روزہ رکھا اور شب کو مطلق استراحت نہ فرمائی آٹھویں دن بھوک نے غلبہ کیا نفس فریاد کر کے کہنے لگا کہ کب تک آپ مجھ کو رنج اور تکلیف میں رکھیں گی اسی وقت ایک شخص آیا اور ایک پیالہ جس میں کوئی چیز کھانے کی تھی آپ رحمت اللہ علیہہ کو دیا آپ رحمت اللہ علیہہ نے لے کر رکھ لیا اور چراغ جلانے کو اٹھیں اتنے میں بلی آئی اور اس نے پیالے کو الٹ دیا آپ رحمت اللہ علیہہ نے خیال کیا کہ پانی سے روزہ کھول لوں گی آپ خورے میں پانی بھر کر لائیں تو چراغ گل ہو گیا آپ رحمت اللہ علیہہ نے پانی پینے کا ارادہ کیا آپ خورہ ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا آپ رحمت اللہ علیہہ نے ایک آہ بھر کر درگاہ رب العزت میں کہا کہ یا اللہ یہ کیا ہے جو تُو میرے ساتھ کرتا ہے غیبی آواز سنائی دی کہ اے رابعہ اگر تم نعمت دنیا کی طالب ہو ہم دینے کو مجود ہیں لیکن اپنا غم تمہارے دل سے نکال دیں گے کا گزر ایک دل میں مخال ہے اے رابعہ تمہارا بھی ایک مراد ہے اور ہمارا بھی ایک مراد ہے لیکن ہماری اور تمہاری دونہ مرادیں جمع نہیں ہو سکتی یہ نداز سن کر آپ رحمت اللہ علیہہ نے اپنے دل کو دنیا سے جدا کیا اور امید کو کتاح کیا اس امید کو ترق کرتا ہے اور دل کو دنیا کی باتوں سے الگ کرتا ہے اور اس قدر دنیا سے الگ ہو گئیں کہ ہر صبحوں کو دعا فرماتی کہ اے اللہ تو مجھے اپنی طرف مشہول کر لے تاکہ اہل دنیا مجھے اور کسی کام میں مشہول نہ کر سکیں آپ رحمت اللہ ہمیشہ رویا کرتی تھی لوگوں نے کہا بظاہر آپ کو کوئی بیماری معلوم نہیں ہوتی پھر کیا سبب ہے جو آپ اس طرح رویا کرتی ہیں آپ رحمت اللہ نے جواب دیا تم لوگوں کو معلوم نہیں میرے سینے کے اندر ایسی بیماری ہے جس کا علاج کوئی طبیب نہیں اسی وجہ سے میں روتی ہوں اور اپنی صورت دردمندوں کی مثل بنائے رکھتی ہوں شاید قیامت میں اسی ذریعے سے میری عرض پوری ہو جائے ایک دفعہ چند بزرگ آپ رحمت اللہ کے پاس آئے آپ نے ان سے کہا کہ تم لوگ بیان کرو کہ اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو ایک نے کہا ہم دوزخ کے طبقوں سے ڈرتے ہیں اور اسی پرس قیامت میں گزرنا ہوگا اس کے خوف کی وجہ سے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تا کہ دوزخ سے محفوظ رہیں دوسرے نے کہا ہم بہشت کی عارضو کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں حضرت رابعہ بسریہ رحمت اللہ نے فرما کہ وہ بندہ برا ہے جو اللہ کی عبادت خوف دوزخ یا امید جنت کی وجہ سے کرے ان بزرگوں نے کہا کہ آپ کو اللہ سے امید یا خوف نہیں ہے آپ رحمت اللہ نے فرما یا کہ اللہ کی عبادت فرض این ہے پھر فرما اگر اللہ بہشت اور دوزخ نہ پیدا کرتا تو کیا اس کے بندے اس کی عبادت نہ کرتے اللہ کی عبادت بے واسطہ کرنا چاہیے لوگوں نے آپ رحمت اللہ کی ازمائش کی غرض سے کہا کہ اللہ نے فضائل مردوں کو بہت دیئے ہیں اور مردوں میں انبیاء بھی ہوئے ہیں کبھی کسی عورت کو مرتبہ نبوت نہیں ملا آپ کو رتبہ ولایت نہیں مل سکتا پھر بناوت کرنے سے کیا فائدہ آپ رحمت اللہ نے فرمایا تمہارا کال درست ہے لیکن یہ بتاؤ کہ دنیا میں آج تک کسی عورت نے بھی سوا مردوں کے خدائی کا دعویٰ کیا ہے یا کوئی عورت بھی مخنص ہوئی ہیں حالا کہ ہزاروں مرد مخنص ہوئے ہیں ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ لیل ہوئی لوگوں نے علالت کا سبب پوچھا آپ رحمت اللہ نے کہا میرے دل کو بہشت کی طرف توجہ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی مجھ پر خفا ہوا اس کا عطاب میری علالت کا باعث ہے ایک مرتبہ حضرت حسن بسری حضرت مالک بن دینار اور حضرت شفیق بلکی رحم اللہ تعالی حضرت رابع بسری رحمت اللہ کے ہاں تھے اور صدق کی بابت آپس میں تذکرہ ہو رہا تھا حضرت حسن بسری رحم اللہ تعالی نے کہا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں ہے جسے اس کا مالک مارے اور وہ صبر نہ کرے حضرت رابع بسری رحمت اللہ نے کہا اس کال سے خودی کی بو آتی ہے پھر حضرت شفیق بلکی رحم اللہ تعالی نے فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جسے اس کا مالک مارے اور وہ شکر نہ کرے حضرت رابع بسری رحمت اللہ نے فرمایا اس سے بہتر تعریف صادق کی ہونی چاہیے پھر حضرت مالک بن دینار رحم اللہ تعالی نے فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جسے اس کا مالک مارے اور وہ اس سے لذت حاصل نہ کرے حضرت رابع بسری رحمت اللہ نے پھر یہی فرمایا کہ اس سے بہتر تعریف صادق کی ہونی چاہیے ان تینوں بزرگوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنے اپنے نزدیک تعریف کر چکے اب آپ بھی کچھ فرمائیں حضرت رابع بسری رحمت اللہ نے فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جس کو اپنے مولا کا دیدار حاصل ہو اور وہ اپنے زخم کی تکلیف کو بھول نہ جائے تحریر واقع عرض گزار ہے کہ کوئی شخص مشاہدہ الہی میں اپنے زخم کی تکلیف کو بھول جائے تو ہرگز تاجب کی بات نہیں اس لیے کہ اور ان کو اس کی تکلیف ذرا بھی معلوم نہ ہوئی بسرہ کے شیوخ میں سے ایک بزرگ حضر رابعہ بسریہ رحمت اللہ کے پاس تشریف لائے اور بیٹھ کر دنیا کی مضمت کرنے لگے حضر رابعہ بسری رحمت اللہ نے کہا معلوم ہوا کہ تمہیں دنیا سے بہت محبت ہے کیونکہ اگر تمہیں دنیا کی محبت نہ ہوتی تو ہرگز اس کا ذکر نہ کرتے قائدہ ہے کہ جو شخص جس چیز کو دوست رکھتا ہے اسی کا ذکر کیا کرتا ہے حضر رابعہ بسری رحمت اللہ شام سے عبادت الہی کو کھڑی ہوتی اور صبح کر دیتی تھی فرمایا ہم اللہ کا شکر کس طرح ادا کریں کہ اس نے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دی پھر فرمایا میں اس کے شکر میں کل روزہ رکھوں گی آپ رحمت اللہ مناجات میں کہتی تھی اگر قیامت کے دن مجھے دوزخ میں بھیجے گا تو میں تیرا ایسا بھید ظاہر کر دوں گی جس کی وجہ سے دوزخ مجھ سے ہزار برس کی راہ پر بھاگ جائے گی اور فرماتی تو نے دنیا میں جو حصہ میرے لئے مقرر کیا ہے اپنے دشمنوں کو دے دے اور جو حصہ اقبا میں میرے لئے رکھا ہے وہ اپنے دوستوں میں بانٹ دے کیونکہ میرے لئے تو ہی کافی ہے اور فرمایا میں دوزخ کے خوف سے تیری عبادت کروں تو تو مجھے دوزخ میں جلا اور اگر جنت کی عرضو کی وجہ سے عبادت کروں تو جنت مجھ پر حرام کر اور اگر تجھ کو تجھ سے چاہوں تو اپنا جمال مجھے نصیب کر اور فرمایا اے اللہ اگر مجھے دوزخ میں بھیجے گا تو میں فریاد کروں گی کہ میں نے تجھے دوست رکھا اور دوست دوست کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتے غیب سے آواز آئی اے رابعہ تو ہم سے بد گمان نہ ہو ہم تجھے اپنے دوستوں کے قرب میں جگہ دیں گے تاکہ اے اللہ میرا کام اور میری عارض دنیا میں تیری یاد ہیں اور آخرت میں تیرا دیدار آگے تو مالک ہے جو چاہی کر ایک شب کو عبادت کرتے وقت آپ رحمت اللہ نے فرمایا اے اللہ یا میرے دل کو حضر کر یا میری بے دلی کی عبادت کو قبول کر لے جب آپ رحمت اللہ کی وفات کا زمانہ قریب ہوا تو جو مشایخ آپ رحمت اللہ کے قریب تھے ان سے آپ نے فرمایا تم لوگ اٹھ جاؤ اور فرشتوں کے واسطے جگہ خالی کر دو سب باہر چلے آئے اور تروازہ بند کر دیا ایک آواز سب لوگوں نے سنی وہ آواز اس کے بعد دیر تک کوئی آواز نہ آئی لوگ اندر گئے دیکھا کہ آپ رحمت اللہ اللہ کا وسال حق ہو چکا ہے آپ رحمت اللہ اللہ نے اس دنیا بے بکا سے کوچھ فرمایا کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا پوچھا منکر نکیر سے کیا معاملہ ہوا آپ رحمت اللہ اللہ خاتون ہے میں نے کہا پلٹ جاؤ اور اللہ سے کہو کہ جب تُو نے ایک خاتون عورت کو باوجود اس کے کہ تجھے تمام مخلوق کا خیال تھا کبھی فراموش نہ کیا پھر وہ کیوں کر تجھے بھول جاتی حالانکہ دنیا میں بھی اسے تیرے سوا کسی سے علاقہ نہ تھا تو ستاروں کی تعداد کے باقدر ریت کے ذروں کے برابر پانی کے کتروں کے برابر درختوں کے پتوں کے برابر اور ان بہنوں پر جو آپ رحمت اللہ کی راہ اختیار کریں اور سلام ہو آپ رحمت اللہ پر مسلمان بہنوں اور بھائیوں کی طرف سے قیامت تک آنے والوں کی طرف سے آمین سمہ آمین ناظرین اگرامی اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے ساتھ عشق کرنے والوں کی شان ہی نرالی ہے زہ نصیب کے جسے یہ اللہ کا حقیقی عشق نصیب ہو جائے یقیناً وہ دنیا میں ہی جنت کا سا سکون حاصل کر لیتے ہیں حضر رابع بسریہ رحمت اللہ کی زندگی آج کی ہماری خواتین کے لیے مشعل راہ ہے اللہ تبارک وطالہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان چند واقعات سے سبق حاصل کر کے اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین